اہم خبر آپ کو دیں گے ایمیو کالیج چوک میں وارڈنز کا شہری پر تشدد وارڈن کے جانب سے تشدد کی ویڈیو وائرل ہو گئی سی ٹیو لاہور سید حماد عابت نے واقعی کا نوٹس لے لیا اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز ارسلان حیدر سے ارسلان کیا وجہ بنی اس بہمانہ تشدد کی؟ بلکل وارڈنز آپ سے باہر نظر آ رہے ہیں ایمیو کالیج چوک میں وارڈنز نے خاتون اور بچے کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا ہے جس کی ویڈیو جو ہے وہ اب منظر آم پر آگئی ہے جس کے بعد سیڈیو لاہور سید حماد عابد نے واقعی کا نوٹس لیا ہے سیڈیو لاہور کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو بنانے والی خاتون سے موبائل چھیننے والے وارڈن کو موٹل اور کلوز لائن کر دیا گیا ہے تو ٹیفک وارڈنز حیزاد کا خاتون سے موبائل چھیننا غیر اقلاقی اور نقابلے برداشت عمل ہے سید حماد عابد نے یہ بھی کہا کہ ٹیفک وارڈنز نے موٹر سیکل سوار نوجوان کو بڑے رکشہ ڈائیور کو تشدد کرنے سے منع کیا تھا بار بار منع کرنے کے باوجود نوجوان جو تھا وہ موٹر سیکل سوار نے بزرگ رکشہ ڈائیور کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہا جس کے بعد چوک میں موجود خاتون نے ویڈیو بنانا چاہیے اور وارڈن نے موبائل چھین لیا موبائل چھینہ نقابل معافی اور عمل ہے جس کے بعد مزید محکمانہ کاروی عمل میں لائے جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ سیڈیو لوڈ نے یہ بھی کہا کہ ناروہ سلوک اور حد تک امیز رویہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے ارسلان حیدر اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ